صحابہ کی عظمت صحابہ کون انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ عزت اللہ نے کسی کو دی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی ازمین صحابیات رضوان اللہ تعالی ازمین صحابہ کون جس کے لئے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کے لئے خصوصی طور پر اللہ نے ان کو چنا ہے آپ کے لئے خصوصی طور پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے صحابہ کون جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رسول ان سے نرمی سے پیش آئیے محبت سے پیش آئیے ان سے مشورہ کیجئے اور ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہیے صحابہ کون جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا صرف رسول اللہ نے ایک صحابی سے چہرہ پیرا تین کفار کو دین سمجھانے کے لئے اور صحابی سے کہا عبداللہ ابن مخطوم رضی اللہ تعالی سے تم ذرا تھیرے رہو میں دین کی بات سمجھا رہا ہوں اللہ نے ابا صحابت واللہ سورہ نازل کر دیا اے رسول آپ کون ہوتے ہیں ایسا جھڑکنے والے جبی بھی عبداللہ ابن مخطوم تشریف لاتے اللہ کے رسول اپنی چادر بچھا کر کہتے آئے اللہ کے بندے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانکا ہے صحابہ کون جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انبیاء کے بعد تمام ایمان والوں کے ایمان خیالت تک آنے والے ایک پلے میں ترازو کے رکھ دیا جائے دوسرے میں ابو بکر کا ایمان رکھو ابو بکر والا پلہ بھاری پر جائے گا صحابہ کون رسول اللہ نے جن کے بارے میں کہا ہے عمر تو جسے راستے سے چلتا ہے تیرا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے صحابہ کون جن کے ایمان عمل صالح دین کی جد و جہد دین کا جہاد اور توہید و سنت کی محبت شریعت کی محبت شرک و بیداد حرام کے خاتمے کا جذبہ دیکھ کر اللہ نے عرض سے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے رضی اللہ سے رضی صحابہ کون جن کو دنیا میں جنت کی بشارت وصول اللہ نے دے دی ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی زبیر بن عبان جنتی عبد الرحمن منعب جنتی صحابہ دین ابو بخات جنتی طلح جنتی صحابہ کون جن کو اللہ کے نبی نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی حسنین رضوان اللہ تعالی جمعین جنت کے نوجوانوں کے سردار میری بیدی فاتحہ جنت کے عورتوں کی سردار صحابہ کون خیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے اللہ غضب و جلال میں میدانِ معشر میں آئیں گے آج ایک ایک سے حساب لوں گا ایک ایک گنہگار کو پڑھ لوں گا رسول اللہ فرماتے صبح سے پہلے اللہ کے آگے حضرت ابو بکر کا نامِ عامال پیش کیا جائے گا اللہ کا غصہ جلال غضب پورے کا پورا رحمت میں تبدیل ہو جائے گا پورا اگری پورا رحمت住 تو پورا